السلام علیکم ون کلاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم جب بھی کوئی نیا سبق شروع کرتے ہیں تو ہم اس کا ایک سرورگ بناتے ہیں جسے ہم ٹائٹل پیج بھی کہتے ہیں تو آپ نے بہت خوبصورت سا ٹائٹل پیج بنانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا اگلا پیج ریڈی کرنا ہے جی تو نیکس پیج پر آج جو ہم کریں گے الفاظ برائے املا تو سب سے پہلے آپنا کام جماعت کا کام لکھنا ہے ڈیٹ لکھنی ہے اور وہاں پر ڈے لکھنا ہے اور ہماری نظم کا کیا نام ہے میرے دیس کے سارے بچوں اور ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے الفاظ برائے املا تو ہم جو ہے وہ پانچ لفظ املا کے کرتے ہیں ہم نے جو انڈر لائن بھی کیے تھے یاد ہوں گے آپ کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلا لفظ جو ہمارا ہے وہ کیا ہے پھول 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 ریپیٹ آفٹر می آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھنا ہے پھول پھول اس کے بعد جو ہے نمبر دو پر لفظ ہے دیس ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے ریپیٹ کرنا ہے دیس دیس نمبر تین پر جو لفظ ہے وہ ہے ستارے 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 اسی طرح ریپیٹ کریں گے آپ ستارے ستارے اور نمبر چار پر جو لفظ ہے وہ ہے چانت 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 ریپیٹ آفٹر می چانت چانت نمبر پانچ پر ہے نیک نیک تو آپ نے بھی پڑھنا ہے نیک نیک تو یہ تھے آپ کے املاک کے الفاظ بلکل انہی الفاظ کے اب ہم جملے بھی بنائیں گے تو آپ نے نیکسٹ پیج ریڈی کرنا ہے نیکسٹ پیج پہ بھی اسی طرح مارجن آئن ڈرو کریں گے ڈے انڈ ڈیٹ لکھیں گے جماعت کا کام لکھیں گے اور اسی طرح سے ہمارا جو انوان ہے وہ ہے جملہ سازی یا آپ الفاظ برائے جملہ سازی بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا الفاظ وہی والے ہوں گے جو ہم نے املاکے کی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے جملے بنائیں گے تو سب سے پہلا لفظ ہم نے املاکہ کیا تھا پھول اور پھول کا جملہ کیا ہے باغ میں خوبصورت پھول کھیلے ہیں آپ پھول کا کوئی اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے اور قیاد کرنے میں آپ آسانی محسوس کریں تو نمبر دو پر جو ہے وہ ہے دیس میرا دیس بہت خوبصورت ہے دیکھیں آسان سا جملہ ہے اور آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا اس کے بعد نمبر تین پر جو ہے ستارے رات کو آسمان پر ستارے چمکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ستارے کا کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں نمبر چار پر ہے چاند مجھے چاند کی روشنی اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے نمبر پانچ پر ہے نیک احمد ایک نیک لڑکا ہے تو اسی طرح سے آپ نے ان الفاظ کے جملے لکھنے ہیں اپنے کاپی پر نیٹن کلین اچھی سی پیاری سی رائٹنگ میں لکھیں گے تو یہ ہمارا املا اور جملوں کا کام مکمل ہو گیا تو ہمارا جو اگلا کام ہے وہ ہم کریں گے سوالات کے جوابات تو بیٹا اگلا پیج بھی آپ بلکل اسی طرح ریڈی کریں گے مارجن لائن ڈرو کریں گے ساتھی اور جماعت کا کام لکھیں انوان ہمارا کیا ہے سوال اور جواب ٹھیک ہے تو سوال نمبر ایک جو تھا وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ نظم کس کے بارے میں آپ تو نظم پڑھ چکے ہیں تو کس کا ذکر ہو رہا تھا اس میں پاکستانی بچوں کا تو آپ آنسر کیا دیں گے جواب کیا لکھیں گے پاکستانی بچوں کے بارے میں ہیں ہمارا سوال نمبر ایک کا جواب مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ سوال نمبر دو لکھئے اچھے بچے کون ہوتے ہیں تو چلے آپ بتائیے کون ہوتے ہیں اچھے بچے تو ہم نے جواب لکھا کہ جو اپنے مقصد نیک رکھتے ہیں ییس اگر آپ بھی اپنے مقصد نیک رکھتے ہیں تو آپ بھی بہت اچھے بچے ہیں تو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جواب یہاں لکھ دینا ہے سوال نمبر تین ہمارا ہے کہ اچھے بچے کیا کرتے ہیں جواب ہمارا کیا ہوا وہ ہر کام محنت سے کرتے ہیں جی ہاں محنت کرنے والے بچے اچھے بچے ہوتے ہیں آپ بھی بہت محنت کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں تو آپ بھی اچھے بچے ہیں سوال نمبر چار ہے آپ کون سے اچھے کام کرتے ہیں تو آپ نے اپنے اچھے کام بتانے کہ آپ کون کون سے کرتے ہیں تو میں نے یہاں لکھا ہے کہ میں سچ بولتی ہوں اور دوسروں کی مدد کرتی ہوں اگر آپ آئے ہیں تو یہاں پر آپ بولتا لکھیں گے اور یہاں پر آپ کرتا لکھیں گے تو آپ اگر کوئی اور بھی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں لکھ سکتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا کام جو ہے اردو اے کا مکمل ہو گیا اب ہم اردو بی کا کام کریں گے